اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے اس ویڈیو میں شیحب بھائی کے اگلے سفر کے بارے میں جو اسے شیحب بھائی خود بتایا ہے شیحب بھائی اور شاہی امام صاحب اور جنہاں ڈاکٹر جنہاں صاحب یہ تینوں مل کر رہے ہیں شیحب بھائی کا اگلے سفر کب ہونے والا ہے اور وہ آگا بارٹر پر انٹری کب ہونے والی ہے پاکستان کے اندر کب داخل ہوئیں گے اس لئے اس ویڈیو میں ہی دینے والا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے پانچ منٹ آپ کا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ پوری اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتی اور کیا ہے بولے تو آپ اگر اس چانل پر نہیں ہوں تو چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بھی لیکن پر بھی کلک کیجئے کیونکہ شیحب بھائی کا دوزار تیوش تک پورا حج کا سفر اسی چانل پر دکھانے والا ہوں اور جو بھی پاکستان کے نظارے ہو اور ایران ایراک جہاں جہاں سے شیحب بھائی سفر کرنے والے وہ سبھی کے ہر لوکیشن ہر اپ ڈیٹ اپنے چانل پر ملنے والی ہے اور جو بھی شیحب بھائی کے چانلے والے ہیں سبھی بندے ابھی صحیح ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے جو بھی شیحب بھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان سبھی بھائیوں سے شیئر کریئے کیونکہ ان کو بھی پتا چاہتے ہیں کہ شیحب بھائی کی ابھی ایگزائٹ لوکیشن کہاں پر ہے اور شیحب بھائی کا اگلا سفر کب شکل رہونے والا ہے ورکر اور جو ایسا واتس آف فیس بو گروپ ہوں پر بھی شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کی لنکھ ہو چلیے ابھی بات کر دیجئے شیحب بھائی کے ابھی ایگزائٹ لوکیشن وہاں پر یہ پھچھلے اڑائی مہینے سے جو ایسا پنجاب سٹیٹ امریسر جلہ خاصا گاؤں جو سر ڈاکٹر جلنیت صاحب کا سکول ہے وہاں پر یہ روکے ہوئے ہیں اور شیحب بھائی کو آج کو گھر سے نکل کر یعنی کہ ڈیسمبر کے بارہ تاریخ کے دن ون نائنٹی فور پورے ڈیس مکمل ہونے والے ہیں اگر آپ شیحب بھائی سے ملنا چاہ رہے تو ابھی بھی جا کر مل سکتے ہیں جو اس خاصا گاؤں کے پاس آفیا کٹ سکول ہے وہاں پر ہی شیحب بھائی سے ملنے کے دو ٹائمنگ سے صبح آٹھ سے لے کر نو بھائی تک اور شام کے وقت تو پانچ سے لے کر شیحب بھائی تو یہ دونوں ٹائمنگ پر جائیں گے تو انشاءاللہ شیحب بھائی سے ملاقعت ہوں گی اور جو بھی بندہ جارہاں شیحب بھائی سے مل کے بہت خوش شرح کیونکہ سو بھی کو پتا ہے شیحب بھائی ایک دم ملن سارا ادمی ہے سب سے اچھے ان کا اچھے سے استقبال کا جا رہا ہے اور شیحب بھائی سے ملنے جاری سے جو بھی پبلک شیحب بھائی کے لئے تحفے لے کر جارے شیحب بھائی اس تحفے کی کوئی ضررت نہیں ہے بلکر بھول رہے شیحب بھائی کیونکہ شیحب بھائی ان کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں آپ میرے لئے دعا کریے وہ ہی کافی ہے بلکر بتا رہے ہیں آپ ابھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ میں دوہزار تیویس میں میرا حج مقامل کرنے کے بعد آپ سبھی بھائیوں کے لئے ساری امت کے لئے اور ساری ہندوستان اور ساری کائنات کے لئے بھی دعا کرنے والا ہوں بلکر بتا دیئے شیحب بھائی اور جو اسے شیحب بھائی سے ملنے کے لئے پاکستان کے لوگ بھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو اسے واقع پارٹر پر ڈیلی آ رہے ہیں وہاں پر پوچھ رہے ہیں شیحب بھائی کی انٹری کب ہوتی پاکستان کے اندر کب آنے والے ہیں بلکر پوچھ رہے ہیں ہر روز وہاں کے پاکستان کے یوٹیوبرز بھی شیحب بھائی کا اچھے سے استقبال کرنے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ کچھ ہی ہے اب یہ شیحب بھائی کا اگلا سفر کے بارے میں آئے کے بات کریں گے ابھی شاہی امام صاحب نے بتا دیا ہے کہ شیحب بھائی کا سفر کسی بھی وقت تو شروع ہونے والا ہے کیونکہ شیحب بھائی کو جو اسے پاکستان کے طرح سے ٹرانس ویٹیوزہ کی ضرورتی اس کے لئے اپنی انڈین گورنمنٹ سے فارین منسٹری آفیس سے ریکمینڈیشن لیٹر کی ضرورتی دو شیحب بھائی کے بھائی مناب بھائی اس کی کازات کی پوری ویریفیکیشن کرا چکے ہیں پورا کمپیٹ ہو گیا پراسس وہ ریکمینڈیشن لیٹر مل گیا اور اس کے بعد ریکمینڈیشن لیٹر پاکستان میں دیا گیا ہے ایک کافی لے کے جا کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ شیحب بھائی کے جو بھی کازات تھے وہ سبھی کازات کو لے لے کے پاکستان کے ایمپسی لوگ ویریفیک کرنے کے بعد شیحب بھائی کو ٹرانسٹ ویزا دے دیا گیا ہے مل چکا ہے آلدھری شیحب بھائی کو پاکستان کا ٹرانسٹ ویزا ابھی کسی بھی وقت تو شیحب بھائی کا سفر شروع ہونے والا ہے چاہے آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اس کا کوئی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں بتا چکے ہیں وہ لوگ بھی شاہی امام صاحب نے اتنا ہی بتا دیا کہ کسی بھی وقت تو شیحب بھائی کا سفر جاری ہونے والا ہے پوری تیاری ہو چکی ہے اور شیحب بھائی بھی ایک ضروری بات کیا بتائے پھول تو ماشاءاللہ ابھی تو سفر کے لیے پورا تیار ہوں بہت خوش نظر آدے شیحب بھائی اس وقت تو اور ان کی فٹنس بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھلکر بتا دیا آپ لوگاں بس میرے گھر بیٹھے دعا کرے تو بس بھلکر بھل رہے ابھی آپ ان لوگاں دعا کریں تو انشاءاللہ شیحب بھائی اپنا حج مخمل کرنے کے بعد ساری امت کے لیے دعا کرنے والا ہوں بھلکر بتا دیا اور جنہی صاحب نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہم سبھی لوگ مل کر جل سے جلدی شیحب بھائی کو واگا بارڈر کے اندر وہاں پر اور الویدہ بھولنے کو ہم سبھی لوگ جانے والے ہیں ان کے ساتھی ساتھ شاہی امام صاحب بھی آنے والے ہیں جنہی صاحب بھی جاتے ہیں اور جو ہے تو شیحب بھائی کے ٹیم میمبر اور ٹیم میمبر بھی شیحب بھائی کے ساتھ وہ پاکستان میں انٹر ہو رہے نہ ہو رہے بھولے تو اس کے بارے میں کوئی بھی کھل کر اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے اس کے بارے میں بھی کھل کر اپ ڈیٹ آئیں گی بہت سارے فیک چانلزوں کر دیا ہے اس کے اندر شیحب بھائی کا سفر رکھ چکا ہے ابھی گھر واپس ہی ہو رہی ہے بھول کر بتا جا رہا اور تھوڑے چانلز میں شیحب بھائی آلڑی پاکستان انٹر ہو چکی ہے بتا جا رہا اور دوسرے چانل پر شیحب بھائی کو پاکستان کی طرف سے ٹرانسٹ ویزا نہیں دیا گیا ہے ریجیک کر دیا بھول کر بتا رہا وہ بلکل بھائی سے چانلوں کو فالو مت کریے بلکر شاہی امام صاحب نے بتا دیے اور جو بھی ہے شیحب بھائی کا سفر اگلا سفر رہیں گا تو آگے کی طرف ہی رہیں گا گھر کے طرف نہیں بلکر شاہی امام صاحب نے کھلا سا کر دیا پبلک کو کیونکہ گمراہ مت کیجئے بلکر بتا دیا جو بھی ہے جنیون اپ ڈیٹ بتا دیجئے بلکر شاہی امام صاحب اور جوہیسو پاکستان کی یوٹیوبرز کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ابھی آپ لوگ ہم واگا بارڈر کی تیاری کا دیجئے گول کر بتایا گیا ہے اس لیے بتا جائے رہا ہے کہ شیاب بھائی کا ابھی اگلا سفر جل سے جلد ہی شروع ہونے والا ہے واگا بارڈر کے بھی پورے تیاریاں ہو رہے ہیں شیاب بھائی کا وہاں سے استقبال کرنے جوہیسو سبھی لوگ وہاں پر موجود رہیں گے جوہیسو شاہی امام صاحب آہد جنیس صاحب آہد شیاب بھائی کے ٹیم میمبرز بھی آہد جوہیسو اور ایک ضروری اعلان کیا کی ہے بولے تو ایران کے اندر کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے وہاں کے بھی حالات کے لیے بھی دعا کرتے رہیے ہر وقت بلکر بتائے کیونکہ ایران کے اندر کچھ پروٹیسٹو چل رہا ہے اس وقت وہاں کا بھی شیاب بھائی جوہیسو ابھی واگا بارڈر سے پھر کفتان بارڈر کے تک کا سترہ سو سے اٹھرہ سو کلومیٹر کا سفر ہے اس کو شیاب بھائی پائنٹالیس سے پچاس دن کے اندر کمپلیٹ کرنے والے ہیں شیاب بھائی جوہیسو ایران پہنچنے کے اندر اندر وہاں کے ابھی حالات ٹھیک ہو جانا بلکر دعا کریے اور جوہیسو شیاب بھائی ابھی سفر کو لے کر بہت سیریس ہے ابھی ہر دن شیاب بھائی تیسے چالیس کلومیٹر سفر تائی کرنا ہے بلکر پراکٹیس جاری کر دیا اور اس کی ساتھ ہی ساتھ سردی کو بھی ان کی بارڈی کنٹرول کرنا بلکر شیاب بھائی جوہیسو آفیا گٹسکول کے اندر ٹیررس پہ ہی سو رہے ہیں جوہیسو چھت کے اوپر ہی سو رہے ہیں ان کی بارڈی جوہیسو سردی کو کنٹرول کرنا آگے چل کر بلکر کیونکہ ایران کے اندر سردی بہت کافی رہتی اور جوہیسو شیاب بھائی کے یہ نیک سفر کو لے کر دن پہ دن شیاب بھائی کے چانے والے ان کی تعداد بڑھتے جاری دن پہ دن شیاب بھائی کے لئے زیادہ سے زیادہ ہر لوگ جو بھی بندے شیاب بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہر بندہ شیاب بھائی کے لئے کافی ان سے جتنا ہو سکے اتنا دعا کرتے رہے ہیں شیاب بھائی بھی وہی بتائیں کہ جب تک میں پہنچا جب تک آپ دعا کرتے ہی رہی ہے آپ لوگوں کی دعا سے ہی میں آگے بڑھتے رہوں گا بھلکر بتائیے وہی تو ہے نا ہم سبھی لوگ ابھی دعا کریں گے تو اپنے لیے شیعہ بھائی وہاں مکہ پانچ کر دعا کرنے والے ہیں آپ اگر ملنا چاہ رہے تو ابھی بھی جا کر مل سکتے ہیں پنچ اپ سٹیٹ امری سرجلہ خاصہ گاؤں آفیکٹسکول کے اندر جو اسے ٹائمنگز بتا دیا نا صبح آٹھ سے لے کر نو بیدے تک شام کے وقت تو پانچ مل سکتے ہیں اگر وہاں بھی نئے ہوتا بولے تو واگا بارٹر کے جو سے کنفرم ڈیٹ مال ہوتی میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دیتے ہیں تو شیئر کر دیتے ہیں اسی چانل پر وہاں پر بھی جا کر مل سکتے ہیں اگر وہ بھی نئے ہوتا بول تو اپنے چھوٹے بھائی کا ہی چانل ہے اس چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بے لیکن پر بھی کلک کیجئے کیونکہ میں وہاں سے لائیو ویڈیو داننے والا ہوں آپ سبھی لائیو ویڈیو دیکھ لے سکتے ہیں گھر بیٹھے شیئر بھائی کا ابھی تک کا سفر جو اسے انڈیا کے اندر کھرلا مالا پرام سے لے کر تین آزار تین سو کلومیٹر کا سفر تائی کرچپ کے ہے ابھی باقی ہے سو شیئر بھائی کا سفر پانچ ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر جو ہے سو واگا بارٹر سے چودہ کلومیٹر کا دوری پر ہے نا خاصا کہوں وہاں سے لے کر سو جاریو ویڈیو تک کا سفر پانچ ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر تائی کرنا ہے اس کے لئے شیئر بھائی ہر دن تیسے چالیس کلومیٹر سفر تائی کرنے والے ہیں ابھی اپن زیادہ سے زیادہ شیئر بھائی کے لئے دعا کرتے رہیں گے ہر وقت کیونکہ شیئر بھائی کی تندرستی کے لئے یا اللہ شیئر بھائی کے سفر میں آسانی عطا فرمائے یا اللہ شیئر بھائی کے شہد میں تندرستی عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو عمرہ اور حچ نصیب عطا فرمائے ابھی آپ لوگوں کو کامنٹ باکس کے اندر آمین اور شیئر بھائی کے لئے کچھ دعا لکھ دیجئے اور ما شاہ اللہ کچھ تو بھی لکھ دیجئے اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کر دیجئے جو ہے سو وارٹس آف فیس بک پر اور جو بھی ابھی تک آپ اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کھلیجئے ایسے تازے تازے اپ ڈیٹ زالتے رہتا ہوں پھر میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملاقصت ہوں گی جب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے